اسلام علیکم میں ہوں سب درباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اب زینیوز ایش ڈی میلبرن میں ڈی ٹوئنٹی ورلک کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا شروع ہو چکا ہے بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹوز جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے شاہین شاہ آفریدی کی دو ماہ بعد پلئنگ الیون میں واپسی ہوئی ہے جبکہ کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ ٹوز جیت کر ہم بھی بالنگ ہی کرتی بھارت کو بڑا حدف دینے کی کوشش کریں گے یہ کہنا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا انشاءاللہ ہم بھی دعا گویں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہی کامیابی سے ہم کنا ہو اس وقت بھی ہم کراچی کے ایدگا گراؤنڈ سٹیڈیو میں موجود ہیں جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لڑکے جو ہیں یہاں پر مختلف علاقہ ہے ٹیموں کا درمیان میچ جاری ہیں تو جانتے ہیں یہاں پر کھلاریوں سے ہی کہ وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں کتے زیادہ پرمید ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کس طرح بھارت کو دھول چٹانے میں کامیاب ہوتی ہے انشاءاللہ تو آئیے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے کہ شاہین واپس آگیا ہے انشاءاللہ میچ تو اچھا ہوگا کیونکہ دونوں سائٹے بہت اچھی ہے اس وقت تو مزہ تو بہت آئے گا میچ دیکھنے میں ابھی ہم لوگ اسی میں ہے کہ جلد سے جلد میچ خاتم ہو رہے ہیں اور جو میڈل آرڈر کے بیٹسمن ہے وہ اگر اپنے رنس کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ٹیم ہماری بہت اچھی ہے انشاءاللہ چانسز تو بہت ہے جیتنے کے انشاءاللہ ہوتارات پر ناظرین کو بیٹ کرتے چلیں کہ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کے قیادت جو بہ بہر آزم کر رہے ہیں جبکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو جو اس کی کیپٹن شیپ روحت شرما کے پاس ہیں جبکہ شاہین آفریدی بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم اچھی بولنگ کرے گا آج انشاءاللہ پہلی آور میں دو وکٹ لے گا انشاءاللہ آج بلکل اسے کرکٹ ڈراؤن میں ہماری چند کھلالیوں سے کرکٹ کے شوقین افراد سے بات ہوئی جو خود بھی کرکٹر ہیں پلیئر ہیں بیٹسمن ہیں تو بڑا دلچسپ پہچے یہ لوگ بھی یہاں پر کھیڑ رہے ہیں تو انہی لوگوں سے ہمارے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاہین آفریدی کی واپسے سے یقیناً ٹیم کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور امکان اسی بات کا ظاہر کیا جا رہے ہیں ان کی دعائیں ہیں بلکہ پوری قوم کی دعائیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں کہ یقیناً پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ فتح سے ہم کنار ہوگی بھارت کو ہرانے میں کامیاب ہوگی اس کو شکست دو چار کرے گی اور پاکستانی قوم کا سر ایک بار پھر فقر سے بلند کرے گی بلکل شاہین کے آنے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ کافی بولنگ لائن اپ مضبوط ہوئی ہے آریس کے ساتھ جب وہ بول کریں گے شاہین شاہ ساتھ ہوں گے تو ویسے بھی شاہین ہماری ٹیم کے مین بولر ہیں اور انڈیا کے ساتھ چونکہ میچ ہے تو ایک انڈیا سے پہلے جو میچیز ہوئے اس میں شاہین نے جو بولنگ کیے بہت اچھی بولنگ کیے تو اس کا پریشر ہے ان کے اوپر انشاءاللہ جی بین ہماری ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور شاہین شاہ انشاءاللہ پرفورمنٹ پھر دکھائے گا ہماری چند کھلالیوں سے بات چیت ہوئی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر میچ کا سلسلہ جا رہی ہے شاہین کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ کھیلے میں مصوب دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ان تمام کی رائے یہی ہے کہ آج پھر ایک بار پھر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فتح سے ہم کنار ہوگی بھارتی ٹیم کا مقدر جو ہے وہ شکست ٹھہرے گی اندھوں نے یہ بھی کہا کہ شاہین آفریدی کی جو واپسی ہے وہ پاکستانی ٹیم کو کافی سپورٹ ملے گی جبکہ بابر آزم جو ہے وہ بیر تین کھیل کا مظاہرہ کر سکیں گے اپنے ناظرین کو ہم نے اس کرکٹ ڈاؤن سے اپ ڈیٹ کیا کہ آج ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان زبردست میچ ہونے جا رہا ہے جس کے لئے ہم دیکھیں گے کہ جو سلکوں پر سننا ٹچھا جاتا ہے جو روایتی ماحول ہوتا ہے وہ دیکھا جا سکے گا گھروں میں بھی لوگ اپنی ایڈیز کے آگئے اپنے اپنے فیملیز کے ساتھ جو وہ بھرپور میچ سے محضوظ ہو سکیں گے جبکہ یہاں پر موجود کھلاریوں نے ایک بار پھر دعا کی ان کا کہنا تھا کہ تمام پوری قوم کی دعایں پاکستانی کرکٹین کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آج بہترین میچ دیکھنے کو ملے گا آئندہ کسوہ ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ